السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ و میڈیا سٹوڈینٹس آج ہم ایک نئی دعا پڑھیں گے ایک نیا ذکر سکھیں گے جس کا ٹائٹل ہے گھر سے نکلتے وقت کی دعا آئی ہوب کہ آپ میں سے بہت سارے بچوں کو یہ دعا یاد ہوگی اور آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے کیونکہ یہ دعا صرف دعا نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح کا پروٹیکشن ہے جو ہم اپنے آپ کے لئے کرتے ہیں جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں کیونکہ گھر سے باہر نکلنے پر بہت سارے فتنیں ہوتے ہیں بہت ساری پریشانی اور بلائیں گھوم رہی ہوتی ہیں اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے پہلے پروٹیکشن لے لیں تو اللہ سے پروٹیکشن لینے کے لئے اللہ نے ہمیں کئی دعائیں سکھائیں ہیں رسول اللہ نے سکھائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کئی ساری دعائیں ہیں جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن حاصل کر سکتے ہیں سور فلق سور ناس آیت القرصی یہ ساری بھی وہ دعائیں یا پھر وہ آیتیں ہیں اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہو گئی رات میں سوتے وقت پڑھنے کی دعا ہو گئی یہ ساری دعائیں آیتیں ہیں سب کچھ اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں رسول اللہ کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں تاکہ ہم ان کو پڑھ کر اپنے آپ کو بچا سکے پروٹیکٹ کر سکے ہر طرح کی بلا سے ہر طرح کی پریشانی سے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس گھر سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو بہت ساری شرب باہر ہوتے ہیں اور ان شرب سے بچنا ہمارے لئے ضروری ہے بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ میں اس گھر سے اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہی ہوں یعنی کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے باہر نکل رہی ہوں تو میں اللہ کے نام سے نکل رہی ہوں یا جس پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا ویڈیو میں کہ ہر کام ہمیں بسم اللہ کے نام کے ساتھ کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم کوئی بھی کام شروع کرے تو ہم بسم اللہ پڑے تو جب ہم گھر سے بھی نکل رہے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑے اور اللہ پر بھروسہ کیا یعنی کہ جب ہم گھر سے نکل رہے تو ہم اپنے گھمن میں نہیں ہیں کہ نہیں بھی میں نے سارا پروٹیکشن لے لیا ہے I am very good my car is excellent and I can protect myself I don't need anybody یہ ہمارا گھمن یا یہ ہمارا خیال نہیں ہے بلکہ we are humble we are telling اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں گھر سے جو نکل رہا ہوں وہ اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اللہ کا نام لے کر اللہ کی پروٹیکشن میں آ کر جو ہے اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں اور جب میں گھر سے نکلوں گا تو مجھے اس بات کا یقین ہے بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے بچا لے گا گناہ سے بچنے کی حمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ ہی کی توفیق سے تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ نہیں I am superb میں نے یہ نیک کام کیا ہے I am the one who has guidance میرے پاس یہ ساری نیکی کی باتیں ہیں ہدایت کا راستہ مجھے ملا ہے تو یہ سارے جو ہمارے اندر وہ ہیں مطلب کہ گھمن والی باتیں ہیں وہ نہیں ہوتی ایک مومن اور مسلمان میں وہ ہر چیز کا کریڈٹ کس کو دیتا ہے اللہ رب العزت کو دیتا ہے تو یہاں پر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی نیک کام میں کرتا ہوں یا جو نیک کام میں کروں گا وہ سب اللہ کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دیا اللہ نے مجھے guide کیا اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا otherwise میرے ہاتھ سے یہ نہیں ہو سکتا تھا اور گناہوں سے بچنے کی قوت بھی کس نے دی اللہ نے دی یعنی جو بھی گناہ انسان کرتا ہے انسان جس گناہ سے بھی بچتا ہے for example آپ کو ایک opportunity ملی آپ کو ایک موقع ملا کے آپ کو ایک گناہ کر سکتے تھے لیکن آپ نے وہ گناہ نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ you have this fear of Allah you know that you'll be held accountable on the day of judgment if you do so تو یہ جو قوت یہ جو آپ کے اندر جو جذبہ آیا گناہ سے بچنے کا یہ جو God fearing آپ کے اندر ہے یہ جو تقوی آپ کے اندر ہے it is also from Allah subhanahu wa ta'ala ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے unless اللہ تعالی ہمیں guide کرے تو جو بھی نیکی کا کام ہم کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو چاہے وہ نماز بھی کیوں نہ ہو قرآن پڑھنا بھی کیوں نہ ہو ہر چیز کو اللہ تعالی خود ہمیں guide کرتے ہیں اللہ ہماری help کرتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ اگر نماز میں سستی آ رہی ہے اگر نیکیوں کے کام میں سستی آ رہی ہے اگر آپ نیک کام نہیں کر رہے تو آپ اللہ سے دعا مانگیں اللہ سے مدد مانگیں اللہ will help you کیونکہ اللہ تعالی ہی کی مدد سے ہم نیک کام کر سکتے ہیں اور اللہ ہی کی مدد سے ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ بھروسہ کس پر کرنا ہے اللہ پر کرنا ہے ہمارے ذرائع وسائل یہ سب secondary ہے we should not think کہ نہیں بھئی I am capable میں جو ہے بہت ہی protected security guards کے ساتھ باہر جا رہا ہوں we have seen many examples کے security guards کے ساتھ باہر جا کے بھی لوگوں کے ساتھ ہاتھ سے ہوتے ہیں right تو ہم جو ہے اپنے آپ کو protect کرنے کے لیے یہ accident وغیرہ سے بچانے کے لیے اور بھی فتنوں سے بچانے کے لیے it is very important کہ ہم جو ہے دعائیں پڑھا کریں یہ دعائیں ہمارے لیے اس طرح سے کام کرتی ہیں کہ ہم imagine بھی نہیں کر سکتے بہت بہت خاص جگوں پر یا بہت ہی نازک جگوں پر جو ہے یہ دعائیں ہمارے کام آ جاتی ہیں کبھی خدا نہ خواستہ ہمارا accident ہونے والا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہم نے دعا پڑھی ہوتی ہے تو ہمیں ہم اللہ کے protection میں آ جاتے ہیں تو اس دعا میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ میں جو گھر سے نکل رہا ہوں یہ کوئی میں جو ہے اس بات سے مطلب یہ بھروسہ کر کے نہیں نکل رہا کہ ہاں میں سب ہینڈل کر لوں گا میں سب دیکھ لوں گا نہیں بلکہ میرا trust اللہ پر ہے اللہ مجھے بچا لے گا اللہ مجھے میرے پر رحم کرے گا مجھے protect کرے گا اللہ میری حفاظت کرے گا یہ belief کے ساتھ جو ہے ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور بھروسہ بھی اللہ ہی پر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی اچھا ہوگا جو بھی برا ہوگا وہ سب اللہ کی طرف سے ہوگا نیکی اور بدی جو ہے وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتی ہے اس لئے میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برے کام سے بچا اب یہاں پہ کچھ ہدایات دی گئی ہیں ایک سننا پوائنٹ سے کہ کس طرح سے ہم راستے پر چلے ملنے والوں سے سلام کریں جو بھی ہمیں ملتے ہیں چاہے ہمارے پہچان کے ہو یا جنہیں ہم نہیں بھی جانتے ہو اگر وہ مسلمان ہیں تو ہم ضرور ان سے סلام کریں ہمارا تو یہ ہو گیا ہے انفورچنٹلی کہ ہمارے جو پہچان کے ہوتے ہیں ہم انہیں تک سلام نہیں کرتے اگر کوئی ہمیں سلام کرتے ہیں تو ہمیں جہم جواب تک نہیں دیتے تو یہ بہت ہی بیڈ سیچویشن ہے بہت ہی انفورچنٹ سیچویشن ہے ہمیں اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر ایک کو سلام کرے کیونکہ اس کا بہت عجر ہے انشاءاللہ اس پر بھی ایک الگ ویڈیو بنے گی اور اس کے بعد جو ہے ہم راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دے اگر ہم راستے میں جا رہے ہمیں کوئی پوائنٹڈ پتھر دکھ رہا ہے یا کوئی کاٹا دکھ رہا ہے یا کوئی ایسی ہامفل چیز ہے جو نقصان پہنچا سکتے لوگوں کو تو we should make sure کہ ہم اس کو وہاں سے ہٹا دے so that nobody gets hurt ٹھیک ہے تو یہ کوشش ہماری رہنی چاہیے ایسا نہیں کہ I am protected تو میں کیوں ہٹا ہوں میں تو بچ گئی ایسا نہیں سوچنا ہے بلکہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی جو ہے خیر کا کام کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اسلام ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھلائی کا بھی سوچیں تو اگر ہم راستے میں جا رہے کوئی بھی ہمیں ایسی چیز ملتی ہے جو دوسروں کے لیے نقصان ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے بھی نقصاندہ ہو سکتی ہے تو ہم اس چیز کو راستے سے ہٹا دے چاہے وہ پتھر ہو کاتا ہو یا اور کوئی بھی ایسی چیز ٹھیک ہے تو I hope کہ یہ چند آداب آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے کہ ہم ملنے والوں سے سلام کیا کرے چاہے وہ ہماری پہچان کے ہو یا نہ ہو at least جن کو ہم جانتے ہیں ان کو تو ہم ضرور سلام کرے اور پہل کرے we should not wait کہ انہوں ہم نہ سلام کرنا اور انہوں ہمارے پاس آنا نہیں ہمیں پہل کرنا چاہیے کیونکہ جو پہلے سلام کرتا ہے obviously اس کا جو عجر ہے وہ بھی زیادہ ہے this is for sure تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے تو I hope یہ دعا آپ جو ہے یاد کریں گے چھوٹی سی دعا ہے اور یہ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں آپ کے اس کو بار بار پڑے جب آپ گھر سے نکلنے تو automatically آپ کو یاد ہو جائے گی جب آپ سکول جاتے ہیں ٹیوشن جاتے ہیں مدرسہ جاتے ہیں تو اس دعا کو پڑا کریں اور یہ جو ہے دعا بہت easy ہے کیونکہ اس میں اللہ 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 بھی ہے جو ہمیں already آتا ہے تو کوشش کیجئے کہ اس کو یاد کریں نہ صرف یاد کریں بلکہ اس پر عمل بھی کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس کو جو ہے practically implement کریں وہ بہت important ہے جب بھی آپ جائیں تو اس دعا کو پڑا کریں please ہماری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری جو کوشش ہوتی ہے وہ زیادہ لوگوں کو اگر زیادہ لوگوں تک پہنچے گی تو اس میں ہمارے لئے بھی کامیابی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ تمام کو بھی جو ہے جزائے خیر دے گا انشاءاللہ آمین اللہ حافظ